بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستان کے صفیر مرزا ابو الحسن اسفحانی کو لکھا کہ وہ جناح کے لئے چند ڈاکٹروں کو بجوا دے ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مستری کو بھی کوئیٹا بلوال ہوا مگر اس کے باوجود بابا ایک قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ ان کی نکاحت بڑھتی چلی گئی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ انہی دنوں کی بات ہے جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے سیکسری فروخ امین نے ان سے کسی کی ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے کئی بار اسرار کرنے پر بھی یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر الہی بخش نے لکھا ہے کہ انہیں اس ملاقاتی کا نام نہیں بتایا گیا تھا تاہم اس وقت کہ ہیڈراباد دکن کے وزیر آزم میر لائکلی نے اپنے کتاب ٹریجڈی آف ہیڈراباد کے ایک باپ نے جس کا عنوان جناح آن ڈیٹ پٹ ہے میں لکھا ہے کہ یہ ملاقاتی وہ خوب تھے تاہم اسرار کرنے کے باوجود قائد عظم سے ملاقات میں کامیابی نہ مل سکتے دس ستمبر انہی سوٹالیس کو ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطفہ جناح کو بتایا کہ اب قائد عظم کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ بھی کہ اب وہ پکر چند دن کے مہمان ہیں غالباً اسی دن قائد عظم پر بہوشی کا ایک قلبہ ہوا اس بہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بیرپ الفاز ادا ہو رہے تھے وہ بربڑا رہے تھے کشمیر انہیں پیسہ کرنے کا حق دو آئین میں اسے مکمل کروں گا بہت جد مہاجرین انہیں ہر ممکن مدد دو پاکستان گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو قائد عظم کو سٹریشن پر لٹا کر ان کے وائکنگ تیارے تک پہنچا دیا گیا جب انہیں تیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیرام رہ گئے کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے انتہائی نکاہت کے باوجود فوراں ہی ان کا جواب دیا ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرک پر بھی مضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس ہے کوئٹا سے کراچھ تک کا سفر دو گھنٹے میں تیار ہوئے اس دوران قائد عظم رحمت اللہ علیہ بڑے بے چیند ہیں انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے ڈاکٹر مستری، نرس ڈلہم، نیبل ای ڈی سی ڈیکٹنٹ مصر احمد اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری پر رکھ امین بھی اسی تیارے میں سوار تھے تیارہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو لے کر سپہر سوا چار بجے ماریپور ائرپورٹ پر اترا تھا قائد عظم کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا نہ ہی ظلائی انتظامیہ کی آمد اس سے بخبر تھی ائرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکٹری لیفٹننٹ کرنل جیفری نوائل کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا گورنر جنرل کے سٹاپ نے انہیں سٹریچر پر ہی بوجی ایمبلنس میں منتقل کیا مادر ملت باتمہ جنہ اور فیلس ڈلہم ان کے ساتھ بیٹھ گئیں جبکہ ڈاکٹر الہی بفش ڈاکٹر مستری اور کمیل جیفری قائد عظم کی کیٹلک میں سوار ہو گئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی ایمبلنس نے ابھی فقط چار ملک کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرون فتم ہونے کے باعث ایک چھٹکے کے ساتھ بند ہوگا اس کے ساتھ ہی ایمبلنس کی پیچھے آنے والی کیٹلک کار سامان باردار ٹرک اور دوسری گاڑیوں بھی رکھ گئے باوائے قوم رحمت اللہ علیہ کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا ہے لیکن ڈرائیور بیس منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہت کرتا رہا ہے آخری کار مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹی سیکٹری اپنی کار میں ڈاکٹر مستری کو لے کر ایک اور ایمبلنس لینے کیلئے روانہ ہو گئے ادھر ایمبلنس میں شدید حبس کا عالم تھا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا اس پیچینی پر متزاد وہ سینکڑوں مکھیاں تھی جو جناح رحمت اللہ علیہ کے چہرے اور اٹھ گٹھ مڈلا رہی تھی اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت بھی نہ دی چنانچہ محترمہ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈلہم باری باری ہونے کرتے کہ ایک ٹکڑے سے پکھا چھونٹی رہی ہر ہر لمحہ بہت عذیت میں گزر رہا تھا کرنن نویلز اور ڈاکٹر مستری کو کہہ ہوئے بڑی تیر ہو گئی تھی لیکن کتنا فوجی ایمبلنس کا انجد جزت ہوا اور نہ ہی کوئی اور مطبادل پر انتظام ہو سکا ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نفس دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی بابا ایک قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو ایمبلنس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ سٹریشر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود قائد عظم رحمت اللہ علیہ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیکھ سکتے تھے اس موقع پر یہ امر انتہائی تاجب خیز ہے کہ تارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زہمت بھی نہ کی کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ سوہ چار بجے ائرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گوانر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے ان کا کافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی چلیئے مان لیا مگر کیا واقعی حکومت کے عالی عہدداران ان کی آمد سے بخبر نہ تھے کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گوانر جنرل کا خصوصی تیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے واقفان حال بتاتے ہیں کہ چار ستمبر انیس سوٹالیس کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودری محمد علی گوانر جنرل کی نازل خالت دیکھ کر واپس کراچی پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منکت ہوا تھا یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی بیماری زہر بحث نہ آئی اس کے بعد جب میر لائکلی گوانر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس کار آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش پر لیاکت علی خان چودری محمد علی اور سرزولہ خان کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی انتہائی پشبیشنا کالت سے آغاہ کیا اور بقول میر لائکلی کے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے اس پسپنظر میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی کراچی آمد سے حکومت کے کارپردازوں کی بینیازی اور بے خبری تصفیر ایک سرخ کی نشاندہ ہی کرتی ہے یہ سوال آج بھی لمحہ فکریا ہے پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشتر سری پرکاش نے اپنے کتاب پاکستان قیام اور اقتعائی حالات میں اس واقعے کا ذکر کیا انہوں نے لکھا ہے کہ ان جنوں مقامی ریڈ کراس کے انچار جمشید بہتا تھا ان کے عظم کراچی کا حرف پر پشر کرتا تھا بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو تاغام ملا کہ ایک آدمی بہت حلیل ہے کیا آپ اس کے لئے ایمبلنس بھیج سکتے ہیں یہ واقعہ سارے پانچ بجے شام کا ہے خدا خدا کر کے کرنر نویل اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبلنس لے کر واپس آئے کیا اس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبلنس ہوگی جس کا ذکر سری پرکاش نے کیا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو سٹیچر پر اس ایمبلنس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام چھے بچ کر دس منٹ پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے ائرپورٹ سے رہاش گاہ تک نو میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ میں تیہ ہو جانا چاہیے تھا تقریبا دو گھنٹے میں تیہ ہو یعنی دو گھنٹے کوئیٹا سے کراچی تک اور دو گھنٹے ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک یہ تکلیف دے سفر بابا ایک قوم قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس قسم پرسی کے علم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی کوئی توجیح سری پرکاش نے اپنی مذہورہ بھالا کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جنرل کے انتقال کے وقت پرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹل پارٹی ہو رہی تھی میں نے اس پارٹی میں نوابزادہ لیاقتلی خان سے مسٹر جنرل کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جنرل سادہ مزاج آدمی ہے اس لیے انہوں نے اس کو فسن نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگاوا ہو گوانر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد عظم رحمت اللہ علیہ فقط سوہ چار گھنٹے زندہ رہ سکے اور اس دوران با مسلسل غنودگی کے عالم میں رہے ڈاکٹر نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کی بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آئیسہ سے کہا نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا ڈاکٹر الہی بخش کی نتادر یہ قائد عظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ قائد عظم کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے جبکہ مادر ملت محترمہ پاتمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں جناح نے دو گھنٹے کی پرسکون اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا پاتی خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر ان کا سر دائیں زینب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہوں گئے محترم ناظرین بانی پاکستان اور بابا ایک قوم کیا اسی سلوک کے مستحق تھے ان کے خلاف سازشوں کا جال بلنے والے کون لوگ تھے انہیں منظر سے ہتانے میں کون ساتھ گروہ ملبشتا کیا لیاقتلی خان کی ذات کو اس سازش سے بریوزمہ قرار دیا جا سکتا ہے اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو لیاقتلی خان گولی مار کر ان کے قاتل کو موقع پر گولی مار دینا کس طرف اشارہ کرتا ہے دوستو اگر آپ کو سچ کا سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر زدود کو کلک کریں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں سچ کا سفر کی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ و ناصف ملتے ہیں